موسیقی مائی نمیز دسی السلام علیکم کیا حال چال ہے گائیز اے ایسا آپ تمام لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اللہ پاک آپ تمام لوگوں کا آپ لوگوں کی گھروں میں حفظ و عمان سے رکھیں بالکل خیریت سے رکھیں آمین سمامین تو گائیز یہ صبح صبح کا ٹائم ہے میرا شارک جو ہے اپنے پاپا کو آفیس کے لیے چھوڑ کے آ گیا ہے آدھے راستے میں چھوڑ کے جاتے ہیں آدھے راستے کے بعد اس کے پاپا کو آفیس کی گاڑے پک کر دیا تو یہ تھا صبح صبح کا ٹائم میں نے کوئی ناشتہ باشتہ بھی کچھ نہیں کروایا تھا میں نے صرف لسی بنائی ہے اور شارک صاحب جو ہیں وہ لسی پی رہے ہیں اور ساگ میں بن کھا رہے ہیں آدھا یہ کھا چکا ہے آدھا بھی کھا رہا ہے یہ دیسی ناشتہ ہے یہ دیسی ناشتہ کر رہے ہیں اور یہ اس کا ریان نے بھی لسی پکڑ لیے ہیں ریان کا ڈبا اور باقی میں نے ایکسٹرا اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں شارک نے اور لینی ہے یا پھر ریان نے اور لینی ہے تو وہ میں نے اس کے اندر بھی لسی درکھی ہوئی ہے تو سب سے پہلے چینل میں نہیں ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بل لائکن کو پریس کریں اور چلتے ہیں آپ ویڈیو کی طرف تو آپ سے میں نے باقی یہ شیئر کرنی تھی آج کہ آج شارک نے ایکچلی نا بس میں نے کوئی نا چار سے پانچ میں نے بلوگ رڈی کر کے رکھے ہوئے تھے بڑے زبردستے آپ کو بہت مزا آنے والا تھا مگر کیا ہوا بہت بورا ہوا میرے ساتھ بس میری قسمت میں وہ بلوگ نہیں تھے بس نا شارک نے کیا کیا ایمی میں نے اسے کہا بھی نہیں اس نے فون میرا پکڑا اور جو ریسنٹلی میری ویڈیوز تھی وہ ساری پکڑ کے پھرک ڈلیٹ کر دی ساری آئے 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 اس نے ڈلیٹ کیا کہ نے میرا گلہ ہی پڑھ دی تا بڑھ گئے چار دن کے پانچ دن کے میں نے اتنے اچھے بھی لوگز ملنے والے تھے آپ کو زو کے زو کے اور ہم لوگ میٹروں میں بیٹھے تھے اور ہم لوگوں نے بھٹیاں چوک والی سائیڈ میں وہاں پہ گیتے ہیں فلیٹس وہاں پہ بنے ہوئے وہاں کی میں نے اتنی اچھے ویڈیوز بنای ہوئی تھی راستے کہ میں نے ایسی لیٹر میں ہم نے جو سیڑھیوں چڑھیں اوپر نیچے اترے وہاں کی میں نے پہنائی ہے وہاں پہ میں کچھ سیڑھیوں سے گری بھی گئی وہ بھی ایک بڑا اچھا ایک میں نے ٹوٹا جوڑ یہ رکھا میں کہتی ہی کمال کی ویڈیوز تھی بس یہ شارک دینا حت تھا نو پتہ نہیں کی تکلیف ہو یا نے پڑھ کے ریس سینڈلی کر دیتا میرا فون اور یہ شرمیندہ بھی نہیں ہے پھر آئی ایم سوری بابو میرے پاس ویڈیوز وہ میں نے لگائی بنائی اب میرے پاس چار پانچ ویڈیوز ہونی تھی نہیں تو ایٹر ٹائم پہ مزے مزے کی اور آپ تمام لوگوں کو بہت مزا آنے والا تھا اور آپ لوگوں نے کہنا تو یور مزا آ گیا ویڈیوز کا بس میری کس مند میں نہیں تھی وہ ویڈیوز نہیں چل سکی تو اور میرے نقصان اور بھی نقصان ہو رہے میں آپ کو بتاتی ہوں تو جی گائز اور نقصان کیا ہوئے تھے میں آپ سے وہی ڈیسکس کرنے لگی تھی اور نقصان یہ ہوئے تھے کہ رات کو میری حزبن صاحب لے کر آئی دودھ انہوں نے سوچا کہ چلے میں دودھ رکھ دیتا ہوں میں نے ایدھر دوسری سائیڈ پہ لگایا واتا کھانا تو میں نے سوچا رات کی کھانے کی بات کر رہی ہو رات میں نے کھانا لگایا میں نے ان سے کہاں کھانا کھالو اور دودھ ہلکی آنچ پہ رکھ دو ان کے مائنڈ سے فلیٹ ہو گیا انہوں نے فل آنچ ساری ایسے اونچی کر دی اچھا آگے وہ خود کھانا کھانے کے لیے پھر کیا ہوا ان کو دھیان میں نہیں رہا دودھ سارا اُبل گیا شر 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 کر کے دودھ اُبل گیا سارا اور ہم لوگ کھانا کھاتے رہے ایک دب سے میاں صاحب سدل نہیں اٹھے گیا اور دودھ اُبل گیا دودھ اُبل گیا یار ایک نقصان ہو گیا ہمارا دوسرا نقصان کیا ہوا ہے ہم لوگ رات کو سارے فری ہو کے اوپر چھت پہ سونے کے لیے چلے گئے آپ کو پتہ ہم لوگ چھت پہ سوتے ہیں چھت پہ سونے کے لیے چلے گئے تو میں اور ریان تو چلے گئے ابھی شارک ہاں شارک بھی چلا گیا تھا اور اس کے پاپاس لیٹ آتے ہیں کیونکہ انہوں نے دودھ جو ہوتا ہے وہ ان کی ریسپونسپلیٹی ہے دودھ کو بوائل بھی کرنا ہوتا ہے دودھ کو انہوں نے دہی بھی بنا رہا ہوتا ہے ڈیلی بیس پہ باہر سے نہیں لے کیا تھے دہی ہم نے گھر کا ہی کھانا ہوتا ہے دہی بگر اجماعہ سارا کچھ کر لیا پانی کی کین سے پانی لینے لگے کہ بہی نا تھوڑا سا کنگھال جو ہے نا وہ دودھ میں ڈالنا تھا انہوں نے لو جی جو تھی یہ پانی والی کین پھٹ گئی پانی کی کین بھی پھٹ گئی اسی دن دوسرا ہو گیا نقصان تو یہ بڑے ٹینشن بڑھے گی ہائے ہونکی کریے سارا پانی تیر روڑیز آ رہے ہیں تو پھر شاری کو سرڈلی پھر دس ساڑھے دس بجے کا ٹائم تھا رات کا تو اس کے باپا نے مجھے کال کی اوپر چھت پہ جی شاری کو جلدی سے بھیجو تو ہم کین ابھی لے کر آئیں اور پانی اس میں شفٹ کریں اچھا تو پانی ادھر شفٹ کر دیا پانی نے ہی کین لے کیا ہے دس کو ساڑھے دس بجے کا گیارہ بج گے پانی شفٹ کیا تو دوسرا ہو گیا نقصان رات کو ہم لوگ سوئے ہیں تو آج دوسرے دن کی بات ہے تو کیا ہوا آج آج بھیر ایک اور نیا نقصان ہو گیا نیا نقصان یہ ہوا کہ ہمارا جو سولر تھا دو دن سے بارشی ہو رہی تھی موسم دوب نکلنی رہی تھی تو ہمارا ہو گیا سولر خراب بیٹری جو ہے وہ ڈاؤن ہو گی وہ چارج نہیں ہوئی تو ساری رات تقریبا ہم لوگ کل بارش بہت زیادہ ہوئی تھی زوروں کی ہوئی تھی بارش تو پھر کیا بیٹری چارج نہیں ہوئی رات ہم لوگ نے سوچا ہم نے چھت پہ نہیں سونا رات پہ گلا گلا موسم ہوگا کیوں نہ ہم نیچے ہی سو جائیں ہم لوگ نیچے سو گئے تو رات کو آدھی رات کو کہیں دو بجے کو ڈھائی بجے ساری لائٹیں بٹیاں شتیاں باند نیرا کوپ ہو گیا موبائلوں کی چارج کے ساتھ ہم نے دیکھا اللہ ہویا کی ہے تو بیچی سولر کی بیٹری خراب نہیں ہوئی بند ہوگی وہ چارج ہی نہیں ہوئی ہم کو آدھی رات کو جانا پڑا چھتے پہ ساری فے بیستی ہوئی کمرے چھے ہورٹس ہوگا پھر ہم لوگوں پر چھت پہ سوئے ہیں تو ابھی تک بیٹری چارج نہیں ہوئی ہم لوگوں کو سیاپا پڑا اس کا بھی اب کیا کریں تو یہ میرے ہوگئے نقصان جو ذہنی ٹینشن ہو رہی ہے یا نقصان پہ نقصان پہ نقصان ہو رہے ہیں اور دو دن باتیں ہیں جن کے وجہ سے نا تھوڑی سی منٹلی میں پریپیر نہیں ہوں جو تھوڑا سا نا منٹل تھوڑا سا منٹلی طور پہ میں تھوڑی اپسٹ ہوں تو جس کی وجہ سے ویڈیوز میری جو تھی شارک نے بھی کچھ ڈیلیٹ کر دی وہ مجھے ٹینشن بڑی ہوئی تھی اور اوپر سے بیٹری خراب دودھ بل کیا مجھے اللہ یہ کیا نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے تو یہ تھی میری چھوٹی سی کہانی اللہ یہ آج کل جو نقصان ہو رہے ہیں نقصان ہو کیوں رہے ہیں تو بہرحال کوئی بات نہیں نماز شماع سے پوری پڑے صدقی وغیرہ بھی دے رہے ہیں تو ہو کیوں رہا ہے کوئی بات نہیں کوئی تو اس میں اللہ واقعی مسئلہ ہے تو ہوگی نا تو جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو گائز آپ کو ہماری ویڈیو بسند ہے ہی تو ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیچے تو گائز آج میرا یہ چھوٹا سا ویلوگ تھا آج میرے بس بس یہی ویڈیو تھی تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ افیس